مریض کی زندگی اب ایسے دواخانوں کی لوٹ کھسوٹ کا شکار عام شہری کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز بھی بٹ رہے ہیں دراصل ہیدرباد کے علاقے چادرگھاٹ میں واقعے تمبے ہاسپٹل میں کورونا مریضوں کے ساتھ ہو رہے کھلوار کا پردہ فاش ہوا ہے ہاسپٹل مینجمنٹ نے فیور اسپتال کی ایک ڈی ایم او ڈاکٹر سلطانہ کو حفظ سے زیادہ بل کے بارے میں پوچھے جانے پر قیدی بنا دیا خود متاثرہ لیڈی ڈاکٹر سلطانہ نے ویڈیو کے ذریعے بہت جذباتی انداز میں اپنا درد بیان کرتے ہوئے اس بارے میں تفصیل بتائی ہے ڈاکٹر سلطانہ کورونا متاثر ہونے کے بعد تمبے ہاسپٹال میں بھرتی ہوئی تھی ہاسپٹل مینجمنٹ نے چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ پندرہ ہزار کا بل بنا دیا اور اس کی آدائیگی کے لیے ان پر دباؤ ڈالنے لگے جب سلطانہ نے اتنا زیادہ بل ہونے پر سوار اٹھایا تو مینجمنٹ نے انہیں خیاتی بنا دیا سلطانہ نے اس واقعے کا ایک ویڈیو میڈیا میں شیئر کیا بہترہ سلطانہ کا ایک ویڈیو میڈیا میں باہتر مینجمنٹ نے جو چوبیس گھنٹا تمیم مت متاکی اور پیداً ڈال Правیاں Aah انٹرہ اور معروہ پیار بھائی چیزیں گے و کیا بھی میوانٹ آلومبٹ کیا رہا سبحانت رہا اسے Escapeальнойین سبم لیکن صدیع کرتے ہیں رہا مجھلو، سب کلیمیں گے سب مجھلو آلومبٹ ہے وہ اس کے لئے کہ اس کے لئے کہ اس کے لئے کہ وہ مجھلو آلومبٹ ہے اور اس مجھلو، اس کے لئے کہ آپ کو طرف علام نہیں کرتے ہیں اس ویڈیو میں ڈاکٹر سلطانہ نے روتے ہوئے جو اپنی آپ دیتی سنائی ہے اس سے پرائیوٹ اسپتالوں کی لوٹ تو اجاگر ہوئی ہے ساتھ ہی ایسے اسپتالوں کے تیم لوگوں کا غصہ بھی بڑا ہے ڈاکٹر سلطانہ نے روتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے پریبار کے دیگر آرکان بھی کورونا سے متاثر ہوئے ہیں کورونا کی علامتوں کے ساتھ اسپتال میں بھرتی دیگر مریضوں سے بھی ایسے ہی لاکھوں روپے وصول کیے جا رہے ہیں ڈاکٹر سلطانہ کا یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ان کے فیملی ممبرز نے جلد ہی اسپتال سے انہیں چھڑانے کی سرکار سے اپیل کی تھی ساتھ ہی اسپتال کا ریکنیشن بھی کیمسل کرنے اور دیگر کسی اسپتال میں ایسے واقعات نہ ہو اس کے لیے کارگر قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا بیورو ریپورٹ بی بین نیوز